سٹورنٹس سپر کنڈکٹرز پر ہم اپنی جو ڈسکاشن ہیں وہ کنٹنیو رکھتے ہیں اب دیکھیں فرسٹ فال اگر ہم اس کی ہمیں ہسٹری دیکھیں فرسٹ فال اس کو ابزورف کیا گیا تھا نائنٹین ہنڈرڈ ایلیون میں اور جس ایلیمنٹ کے لیے ابزورف کیا گیا تھا سپر کنڈکٹیویٹی کے اس فینامنٹ کو وہ تھا مرکری مرکری کے اگر آپ سیمبل دیکھیں وہ ہے ایچ جی اس کا تیمپریچر جو ہے وہ ریڈیوز کرتا گیا اور جب تیمپریچر پہنچ گیا 4.1 کلون پر 4.1 کلون دیکھیں یہ بہت زیادہ کم تیمپریچر ہے بہت ہی کم تیمپریچر ہے 4.1 کلون پر یہ ابزورف کیا گیا کہ ایکچولی اس کی جو کنڈکٹیویٹی تھی وہ میکسیم ہو گئی اور جو اس کی ریزیسٹنس تھی اس مرکری کی جو ریزیسٹنس ہے وہ اس تیمپریچر پر زیرو ہو گیا اسی لئے اس کو نام دیا گیا سوپر کنڈاکٹر کا یعنی اس تیمپریچر کے اوپر مرکری جو ہے وہ بیہیو کرتی ہے ایزا سوپر کنڈاکٹر یہ تو اس کی وہ اوریجن تھی سوری وہ فرسٹ انیشیئیٹو تھی جہاں پر اس کو ابزورف کیا گیا اب بعد میں پھر مختلف میٹیریلز کے لئے اس کو ابزورف کیا گیا یعنی ہائی تیمپریچر پر بھی ابگر آپ دیکھیں یہ ایک لیبوٹری ٹائپ کی جو ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یعنی عام لائف میں اگر آپ دیکھیں اتنے تیمپریچر ہم ابزورف نہیں کر سکتے چونکہ یہ جسٹ لیبوٹری میجرمنٹ ہے اور اس کو اگر آپ عام لائف میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر سائنٹسٹ نے اس پر مزید کام شروع کیا اور ان کو مختلف اور میٹیریلز کے لئے ہائی تیمپریچر پر پروڈیس کرنا شروع کر دیا سو جو نیکسٹ اس کی پھر کلاس آگئی سیرامک میٹیریلز کے لئے ابزورف کیا گیا سیرامک میٹیریلز کے لئے ان کے لئے بھی سوپر کنڈکٹیویٹی کو ابزورف کیا گیا سیرامک میٹیریلز سیرامک میٹیریلز ایکچولی ان آرگینک میٹیریلز ہیں ان آرگینک میٹیریلز ہیں اگر آپ کیمیسٹری کا وہ ٹچ دیکھیں ان آرگینک میٹیریلز ہیں اور یہ ایکچولی نان میٹیلک ہیں نان میٹیلک اور ان آرگینک اور نان میٹیلک اور یہ actually materials جو بنائے جاتے ہیں ایکچولی matter اور non-mator سے بنائے جاتے ہیں ان کے compound سے sorry metals اور non-mator کے جو compounds ہیں ان سے بنائے جاتے ہیں سا ان کو ہم کہتے ہیں ceramic materials کچھ ان میں crystalline form میں ہوتے ہیں یعنی ان کی جو arrangement ہوتی ہے جو particle کی arrangement ہیں ان کے درمیان وہ کچھ crystalline ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ Partly crystalline ہوتے ہیں Partly crystalline means کہ ان کی جو arrangement ہے وہ full regular نہیں ہوتی توڑی سے اس میں irregularity ہوتی توڑی سے اس میں regularity ہوتی تو ہم کہتے ہیں partly crystalline یہ ceramic materials کی وہ properties ہیں تو ان کے لئے observe کیا گیا superconductivity کو اور distant pressure کے اوپر observe کیا گیا superconductivity ان ceramic materials کے لئے دیکھیں اس سے بہت high ہے this is about 77 77 kelvin دیکھیں آپ اس کو اگر ہم compare کر لیں mercury کے اس critical temperature کے ساتھ so وہ ہے 4.1 kelvin اس سے بہت زیادہ high ہے یعنی اس temperature کے اوپر ceramic materials جو تھے وہ act کر رہے تھے superconductors اسی طرح lead کے لئے بھی اس کو observe کیا گیا تھا یہ جسٹ ہم اس کی وہ history دے رہے ہیں کچھ values ہیں lead کے لئے بھی اس کو metal ہے اس کے لئے observe کیا گیا 7.2 kelvin پر یہ تو ان کی وہ آگئی ہمارے پاس definition اور critical temperature جس کے اوپر ان کے conductivity جو ہے وہ super conductivity بن جاتی ہے materials کی اور پھر ان کو use کیا جاتے ہیں مختلف جگہ پر اس طرح کی اس کی ایک بہت interesting جو use ہے ہمارے پاس وہ ہے maglew trends کا نام آپ نے سنا ہوگا maglew trends maglew trends maglew trends جو ہے actually یہ اگر آپ اس کا نام دیکھیں magmean magnetic magnetic اور live یہ آ رہا ہے levitation سے means magnetic magnetic levitated trends یعنی یہ ایسے trends ہیں جو کہ ان کا جو track ہوتا ہے trends کا یہ ان سے physically in contact نہیں ہوتے بلکہ وہ air میں جو ہے float کرتے ہیں یعنی ہم super conductors وہاں پر use کرتے ہیں اور جو trends ہوتے ہیں وہ اپنی جو ان کی پڑڑی ہوتی ہے جو track ہوتا ہے اس سے اوپر جو ہے move کرتے ہیں تو یہاں پر جو fractions ہوتے ہیں fractional forces track کے اوپر یا باقی fraction forces ان کو reduce کیا جاتے ہیں اور ان کی جو speeds ہے اس وجہ سے بہت زیادہ high ہوتی ہے approximately اگر آپ جو جیپن کی جو magnetic levitated trends ہے وہ دیکھیں so ان کی speed approximately 581 km per hour اتنی high speed ہوتی ہے جو کہ بلکل aeroplane جیسی speed ہے ان کی so دیکھیں یہ actually ایک بہت interesting use ہے super conductors کی اسی طرح next اس کی ایک ہے MRI ان چیزوں پر ہم next اپنے lectures میں مزید بات کریں گے لیکن just ان کا introduction ہے MRI actually use ہوتا ہے by doctors جس طرح ہم x-rays use کرتے ہیں اپنی باڈی کے انٹرنل organs دیکھنے کے لئے اسی طرح MRI کو use کیا جاتا ہے اور یہ abbreviation ہے magnetic resonance imaging کا MRI magnetic resonance imaging یہاں پر بھی use کیا جاتا ہے small super conductors کو use کیا جاتا ہے so یہ ان کے کچھ uses ہیں interesting uses جو کہ ہم use کرتے ہیں اور اب next ان کی جو اپنے topics ہیں MRI کی وہ next chapter میں ہم دیکھیں گے مزید detail کے ساتھ بات ہوگی اس طرح magnetic levitated trend پر بھی بات ہوگی یہ just super conductors کے وہ uses تھے جو کہ ہم یہاں پر introduce کرنا چاہتے ہیں مزید ہے موسیقی